محضرت سامین محترم سوائے ابلیس نے جس نے انکار کیا اور تکبر کیا تھا اور وہ مطود قرار پایا تھا اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ نے جنت میں رہنا ہے یہاں سے یہاں سے دل چاہو بافراغت کھاؤ لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا شیطان نے ان دونوں کو بحکا دیا اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا جس کی وجہ سے ان کو جنت سے نکال دیا گیا آگے ہم اس سے آغاز کرتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے نہ فرمانے کی ان سے غلطی ہوئی اور وہ جنت سے نکال دیا گیا ہم سورہ بقرہ کے آیت نمبر چھتی سے آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَذَلَّا پَسْ بِحْقَا دیا فَأَذَلَّا بِحْقَا دیا ہما ان دونوں کو الشیطان شیطان نے انہا اس سے فَأَذَلَّا ہم الشیطان انہا پس شیطان نے ان دونوں کو اس سے بھکا دیا یا ان سے لگزش کروا دی فَأَذَلَّا نِقَال دیا ہما ان دونوں کو مِمَّا اس سے کانا وہ دونوں تھے فی ہی اس میں فَأَخْرَجَ هُمَا مِمَّا کانا فی ہی پس ان دونوں کو اس سے نکال دیا جس میں وہ تھے یعنی اس جنت سے نکال دیا گیا جس میں وہ رہ رہے تھے پھر دیکھیں فَأَذَلَّا ہُمَ الشیطان انہا پس شیطان نے ان دونوں کو بھکا دیا پس ان دونوں کو نکال دیا پس شیطان نے ان دونوں کو اس سے بہکا دیا یا ان دونوں سے لگزش کروا دی پس ان دونوں کو اس سے نکال دیا جس میں وہ تھے وَقُلْنَا وَا اور قُلْنَا قُلْنَا ہم نے کہا اِلْبِتُو اتر جاؤ بَعْذُ کُمْ ایک تنہارا یا بعض تنہارا کُم تنہارا لے کے لئے باز ان باز کے ادوون دشمن ہے باز کُم لِباز ان ادوون تم ایک دوسرے کے دشمن ہو یا باز تمہارا باز کا دشمن ہے وَلَا کُمْ اور تمہارے لئے وَالَا کُمْ وَا اور لَا کے لئے کُمْ تنہارے وَالَا کُمْ اور تمہارے لئے فی مِنِ الْأَرْدِ زَمِينlympстр فی الارضی اور تمہارے لیے زمین میں مستقرن ٹھکانہ ہے یا ٹھہرنا ہے و اور مطاعن فائدہ ہے الہ تک ہین وقت و مطاعن الہین اور ایک خاص وقت تک تمہارے لیے اس میں ٹھکانہ ہے اور فائدہ ہے پھر دیکھیں وَقُلْنَحْ بِتُو اور ہم نے کہا اتر جاؤ بَعْزُكُمْ لِبَعْزِنْ اَدُوُونَ بَعْز تمہارا بَعْز کا دشمن ہے یا تم ایک دوسرے کے دشمن ہو وَالَكُمْ فِي الْعَرْضِ مُسْتَقَرْنُ اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ و مطاعن الہین اور ایک وقت تک فائدہ ہے یعنی زمین میں ٹھہرو زندگی بسر کرو اللہ کے ایک عمال کی فرمہ برداری کرو اور اس کے بعد دنیا کی ہر چیز سے فائدہ کھانے کے بعد جو بھی عمال کی ان کے ساتھ آپ کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اگلی آیت دیکھیں آیت نمبر سینتیس فَا پَسْتَلَقَّ سِيخْ لِيے آدَمُ آدم الاسلام نے مِنْسِ رَبِّهِ اپنے پروردگار ربی پروردگار ہی اس کا یہ اپنا فَتَلَقَّ آدَمُ مِرْبِّهِ پَسْسِيخْ لِيے آدم الاسلام نے اپنے پروردگار سے کلماتٍ کچھ کلمات پھر دیکھیں فَتَلَقَّ آدَمُ مِرْبِّهِ کلماتٍ بس آدم الاسلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے کون سے قریبات توبہ کے قریبات فتابہ پس اس نے توبہ قبول کی فتابہ علیہی تو اس نے اس کی توبہ قبول کی یعنی اللہ تعالی نے حضرت آدم الاسلام کی توبہ قبول کی انہو بے شک وہ ہوا وہی التواب توبہ قبول کرنے والا الرحیم محرمان ہے انہو ہوا التواب رحیم بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے پھر دیکھیں فَتَلَكَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ قَلِمَاتٍ پس آدم الاسلام نے اپنے پروردیدار سے کچھ کلمات سیکھ لیے فَتَابَ عَلَيْهِ تو اس نے اس کی توبہ قبول کی یعنی آدم الاسلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اِنَّهُ وَتَّوَبُ الرَّحِيمُ بِشَقْ وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے یعنی اگر انسان غلطی کر لیتا ہے تو اس غلطیوں کو معاف کرنے والی بزاد اللہ تعالیٰ کی ہے وہ قفور رحیم ہے انسان خطاکار ہے غلطیاں کر لیتا ہے لیکن جب وہ اپنے پروردیگار کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں آگے دیکھیں آیت نمبر اٹھتیس کُلْنَا ہم نے کہا اِحْبِتُو اُتَرْجَو مِنْحَا اس سے جمعین سب کے سب کُلْنَا ہم نے کہا اِحْبِتُو اُتَرْجَو مِنْحَا اس سے جمعین سب ہم نے کہا اس سے سب اُتَرْجَو فَا پَسْ اِمَّا اَگَرْ یَا تِيَا آئے یَا تِيَنَّا آئے کُمْ تُمْحَارے پاس مِنْنِی مِنْنِی مِنْسَ مِنْسَے اور چھوڑیئے کے ساتھ ہے میری فَا اِمَّا پَسْ اَگَا یَا تِيَنَّا کُمْ مِنْنِی تمہارے پاس آئے میری طرف سے ہدن کوئی ہدایت فَا مَنْ پَسْ جُو کوئی تابعہ پیروکار ہوا یا پیروکار ہوا یا پیروکار کرے ہدا ہدایت کی یا میری فَا مَنْ تَابِعہ حُدا یا پس جو کوئی میری ہدایت کا پیروکار ہوا فَا پَسْ لاَ نَحِی خَوْفٌ خَوْفَوْغَا عَلَيْهِمْ انْپَرْ وَا اور لاَ نَحِی ہُمْ بُو یا زنون غمین ہوں گے پھر دیکھیں قُلْ نَحْ بِتُو مِنْحَا جَمِئًّ ہم نے کہا اس سے سب اتر جاؤ فَا اِمَّا پَسْ اَگَرْ یَا تِيَنَّا آئے کُمْ تمہارے پاس مِنِّی هُدَن میری طرف سے ہدایت فَا اِمَّا يَا تِيَنَّا کُمْ مِنِّی هُدَن پس اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے فَمَنْ تَبِعہ حُدایہ فَمَنْ پَسْ جُوْقِ طَبِعہ پیلوکار ہوا ہدایہ میری حدایت کا فَمَنْ طَبِعہ حُدایہ پس جس نے میری حدایت کی پیلی کی فَا پَسْ لَا نَحِن خَوْفٌ خَوْف ہوگا عَلَيْهِمْ اُن پَر فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ پس ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا وَا اور لَا نَحِن ہُمْ وَوْ يَحْزَنُون غمگین ہوں گے فَلَا هُمْ يَحْزَنُون اور نا ہی وہ غمناک ہوں گے یا غمدین ہوں گے یعنی جو اللہ کی طرف سے آنے والی حدایت کی پیلی کرے گا اس کو قیامت کے دن کسی قسم کے بھی نقصان کا کسی قسم کے بھی غم کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی امید لگ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا اور مہربان ہے اس رکوع کی آخری آیت آیت نمبر انتاریس دیکھیں وَاللَّذِينَ اور وہ لوگ کافروا جنہوں نے انکار کیا یا جنہوں نے کفر کیا وَقَذَّبُوا اور رحموں نے جٹلایا قَذَّبُوا جٹلایا بِآیَاتِنَا ہماری آیات کو اُلَائِكَ یہی وہ لوگ اصحاب والے یا ساتھی انناری آکے وَاللَّذِينَ کافروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَقَذَّبُوا بِآیَاتِنَا اور ہماری آیات کا انکار کیا اُلَائِكَ اَصْحَابُ الْنَارِ وہی دوزخ والے ہیں یا وہی جہنم والے ہیں یا وہی آگ والے ہیں ہُم فِیہا خالدون ہُم وہ فِیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے ہُم فِیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جنہوں نے اللہ کے آیات کا انکار کیا ہدایت کی پیر بھی نہ کی تو یہ لوگ جہنم کے ساتھی ہیں آپ کے ساتھی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں آج اللہ کا نام لے کر ہمارا چوتھر کو ختم ہوا ہے نیچ پلیکچر میں ہم انشاءاللہ پانچوے رکو سے آغاز کریں گے تب تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ وما علینا اللہ البلاغ المبید